جو انہوں نے یہ ٹھیک دار بنائے تھے یہاں پہ آپ نے ٹھیک گھر بنائے تھے خاندانی کے وہ پولیٹیشن جو بھی ہے ان سی کے جتنے بھی آتے تھے سر ذرائع کی طرف سے خبر ملی ہے کہ آپ کو آل انڈیا یوت کا جنرل سیکٹری بنایا گیا اور اس کے باوجود یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کو یو پی اور پنجاب کا جو ہے انچارج بنایا گیا تو آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں کلیر کریں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ تعالی کا شکور گزاروں کی جس نے ہمیں اتنا ملوی اپنے عزت سے نوازا ہے اور میں خاص طور پر نتیج جی کا جو ہماری پارٹی کا پریزیڈنٹ بیہار میں اس ٹھیک سی ایم بھی ہے اس کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اپنے نیشنل پریزیڈنٹ یوت نیشنل پریزیڈنٹ سنجے کمار جی کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں اس کے قابل سمجھا ہے اور مجھے جو بھی کام دیا جائے گا جو بھی میں ایک سپائی کی طرح پوری انڈیا میں کام کر دوں گا سر سب سے پہلے میرا فوکس ہوگا وہ ہوگے یوت کے لیے یوت کو ہم جتنا اپنے کنٹرول ملائیں گے جیسے کہ یوت ابھی ڈرگز کا شکار ہوتا ہے یوت غلط کاموں میں انوال ہو رہا ہے ان چیزوں پر میرا فوکس رہے گا پہلے آپ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے ہو مجھے آپ ان لوگوں سے جن کے تقریباً پنچاس سال سے جو حکومت کر رہے ہیں پی ڈی پی این سی وہ یہاں کے ٹھیک دار بنے تھے ان کے اب وہ ٹھیکے کے دروازے بند ہو چکے ہیں اب وہ کھوک لے ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اس ٹائم پریزنٹ میں آپ کو پتا ہے سینٹر میں بی جی پی کی سرکار ہے ہمارے سرکار اس ٹائم دو تین سٹیٹوں میں ہیں جینڈ کے میں ہمارے سرکار نہیں ہیں پھر بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جنتہ دل سے ہمیں ضرور اچھائی فائدہ مل جائے گا میں یہی کہتا ہوں ان کو کہ جو ہمارے یہاں پہ جینڈ کے کے لئے خاص طور یہ مسیج ہے کہ انہوں نے یہ ٹھیک دار بنائے تھے یہاں پہ اپنے ٹھیک گھر بنائے تھے کھاندانی کے وہ پولیٹیشن جو بھی ہیں ان سی کے جتنے بھی آتے تھے ایک ہی گھر آنے کے آدے تھے اور میں ان سے جمعہ کشمیر کے لوگوں سے یہ مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چینج ضروری کرنے ہیں یہاں پہ جتنے ہم ینگ یوت کو آگے کر دیں گے اتنے ہمارے جمعہ کشمیر کے لئے اچھا رہے گا ابھی تو ہم ہے ہی نہیں ملکہ آپ بار بار یہی سوال کر رہے ہیں ابھی تو ہمارے سوال بنتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جیسے آپ دیکھو تیل کا دام ایک سو گیرہ پہ ہو گیا شاید آج یہ تو سراسر ناانصاف یہ ہے پورے انڈیا کے ساتھ یہ میں خالی جمعہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے انڈیا میں یہ مہنگائی ملکہ ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو چاہے وہ تیل ہو اب لوگ جیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ تیل کو ملکہ مہنگائی میں بڑا ہوا رہا ہے خالی تیل آئل پہ یہ چیز نے ہر کسی چیز پہ ملکہ ریڈ بڑھئی ہے چلی